بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سارے دوستو کو میرے اس چینل ویلیج لائف ویت صفدر میں خوش آمدید اچھا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں فارمر حضرات کے لیے ایک بہت ہی قیمتی اور اہم فصل کا آپ سے تعرف کروانے لگا ہوں اور یہ فصل ہے جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے مڈ گراس یہ بہت ہی اہم فصل ہے اور جہاں تک میں نے انٹرویوز کیے ہیں اور جہاں تک میں نے فارمر سے پوچھا ہے ان کے مطابق اس جیسی ان کے پاس ابھی تک انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی فصل نہیں دیکھی اور مزید یہ کہ یہ جو فصل ہے یہ بہت زیادہ وزن نکالتی ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اکڑ پر عام روٹین میں چار جانور پال سکتے ہیں تو اس فصل یہ جو رمڈ گراس ہے اس کی بیس پر آپ آٹھ یا دس جانور ایک اکڑ میں پال سکتے ہیں مزید تفصیل جانتے ہیں اس فارمر سے بات کر کے السلام علیکم بھائی جان کیا حال ہے بھائی جان آپ اپنا نام بتائیں اکمل رسول اکمل صاحب آپ اپنے علاقے کا نام بتائیں 27 جنوبی اور یہ تحصیل اور زلہ کون سا ہے سرگودہ اکمل صاحب یہ بتائیں یہ آپ نے مڈ گراس لگا رہا ہو گیا ہے اس کی ہمیں خصوصیات بتا دیں اس خصوصیات یہ ہے یہ جانور بہت اچھی ہے ان طریقے سے کھاتے ہیں اور اس میں دودھ بھی زیادہ ہے اس میں پروٹین ہے تقریباً سولہ ٹھیک ہے بڑھنے کے برابر ٹھیک ہوگا تو جو باقی چارہ ہوتا ہے اس میں پروٹین کتنی ہوتی ہے اس میں بھی کم از کم جو روڈ گراس ہے نا وہ بھی ہم نے لگایا ہوئے ہیں دودھ کے لیے لگے ہمارے ٹھیک ہے اس میں بھی روڈ گراس وہ دودھ کے لیے بھی اچھا ہے اس میں بھی پروٹین کا نہیں مجھے پتا لیکن ہے دودھ کے لیے بہت اچھا ٹھیک ہے اور جانوروں کے صحت کے لیے بھی کافی اچھا ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر مڈ گراس اور روڈ گراس دونوں میں آپ کو ایک چننا پڑے تو آپ کس کو پریفر کریں گے مڈ گراس کو یہ مڈ گراس کو اس کی کیا وجہ ہے یہ اس سے کیوں بہتر ہے یہ اس سے اس لیے بہتر ہے اس میں خرچہ نہیں ہے اس کو خات بھی نہیں ڈالتے بلکل خات نہیں ڈالتے تقریباً دو تین سال ہو گئے اس کو لگایا ہوئے ایک دفعہ بھی ہم نے خات نہیں ڈالی مڈ گراس جو گراس ہے اس کو تو کارنا ہے اور خات ڈالنی لازمی اور یہ سال میں چار لو دیتا ہے یہ مڈ گراس سال میں چار دفعہ آپ کاشت کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہو گیا اچھا جناب یہ مڈ گراس اگانے کا مکمل طریقہ کار بتائیں مڈ گراس اگانے کا طریقہ یہ ہے ہم نے اس کی جڑے ہیں یہ جڑے ایک اکر کے لگاتے ہیں ہم نے کم از کم ایک فٹ پر لگائی ہوئی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کی زمین تیار کیسے کی جاتی ہے زمین اس کی یہ اس میں یہ گاز گوبر ڈالنا پڑتا ہے کافی زیادہ ٹھیک ہے یہ ابھی بھی اس میں نظر آ رہا ہوگا آپ کو گوبر ہی ہے ہم نے جب یہ لگایا تھا اس کے بعد جب پہلا لوگ کٹا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں گوبر ڈالا ٹھیک ہے اور جتنی بار کارتے ہیں اتنی بار گوبر ڈال دیتے ہیں اچھا اس کو لگانے کا مکمل طریقہ سیم کماد کی طرح ہی ہے یا مختلف ہے مختلف ہے اچھا اس کی جڑ کو زمین کے اندر لگانا ہے بس ٹھیک ہے اور اس کی آنکھ باہر کرنی پڑتی ہے آنکھ باہر ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ اس کی جو آپ نرسری وہ کہاں سے لیتے ہیں یہ میں لکھ رہا ہے ایسا بیاسی چک سے بیاسی چک سے وہاں سے نرسری آپ کو کس ریٹ میں پڑی ریٹ میں نہیں وہ میرے دوست تھا ادھر سے اس نے لگایا وہ تھا دو کلے ٹھیک ہے ادھر سے لے کر آیا تھا ٹھیک ہو گیا تو اچھا اگر یہ کوئی اور بندہ اس کی نرسری لینا چاہتا ہے تو وہ کہاں سے لے سکتا ہے وہ ایدھر سے ہمارے ساں مجھ سے لے لے اتنی مرضی لے لے اچھا تو کیسے حساب سے آپ اسے فروخت کریں گے فری اچھا فری میں آپ دیں گے میں فری لے کر آیا تو فری دوں گا ما شاء اللہ آپ بہت اچھی آفر دے رہے ہیں آپ مطلب کوئی بندہ ہمارے چینل سے جو نرسری لینا چاہتا ہے اس کو یہاں سے فری میں مل سکتی میں بھائی کا نمبر ڈسپلی کر دوں گا اگر کوئی نرسری لینا چاہتا ہے تو وہ بھائی سے رابطہ کر سکتا ہے اچھا یہ بتائیں یہ لگانے کے بعد کتنے عرصے بعد یہ مکمل تیار ہو جاتا ہے یہ سار ایک سال مینہ تقریباً چال ہو دیتا ہے یہ لگانے کے بعد تین مہینے کے بعد اس کو کٹ سکتے ہیں آپ کٹ سکتے ہیں جب آپ کٹتے ہیں کٹنے کے پھر آگے کتنے عرصے بعد پھر یہ دوبارہ تیار ہو جاتا ہے کیونکہ آپ تو بتا رہے ہیں کہ نرسری لگانے کے تین مہینے بعد تیار ہو جاتا ہے لیکن جب آپ اوپر سے کٹ لیتے ہیں لازمی بات ہے یہ ٹائم تھوڑا لے گا پھر تقریباً کتنے عرصے بعد ہم اس کو کٹ ڈالینا تو یہ کم از کم دو مہینے میں تیار ہو جائے گا لیکن ہم کٹ ڈالتے نہیں ایک دن بھی نہیں ڈالی اچھا یہ جو آپ میرے پیچے نظر آ رہے ہیں یہ بہت اچھی مطلب فصل نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے کھاڈ نہیں ڈالی گئی نہیں کھاڈ ڈالی اچھا اگر آپ اس کو کھاڈ ڈالتے تو یہ میرے خیال میں اس کا کھاڈ وغیرہ اور اس کا سائز اور زیادہ ہوتا ہے اور زیادہ ہوتا ہے یہ بہت اچھا ہے ٹھیک اچھا یہ ایک اکڑ سے تقریباً کتنے ایک نکل سکتا ہے کتنے ایک کا وزن نکل سکتا ہے اس کا وزن تو بہت زیادہ ہوتا ہے ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ جانور ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہ کم از کم بیس بائیس جاڑے ہوتے ہیں یہ کھاڈی ہیں اچھا بیس بائیس جاڑے سے کافی زیادہ ہو جاتا ہے اچھا جو آپ ایک فٹ کے فصلے پر ایک پودا لگاتے ہیں ایک پودے سے آگے کتنے پودے نکلتے ہیں یہ دیکھ اس میں ساٹھ ستر ہوں گے کم از کم اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ لو یہ ساٹھ ستر ہوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ تقریبا آپ نے کتنے دن پہلے کٹا ہے یہ ہم نے تقریبا پانچے دن پانچے دن پہلے کٹا ہے اچھا یہ جو میری پیچھے یہ کل والا ہے یہ آپ نے کل کٹا ہے یہاں پر ابھی تک نئی کونپلے نہیں نکلی کیونکہ کل کٹا ہے اچھا یہ جو پیچھے بڑا جو نظر بڑی اس کے مطلب ہے جو آپ سمجھتا ہے پودے نظر آ رہے ہیں یہ تقریبا اس وقت تیار کتنے دنوں کے ہو گئے ہیں یہ کم از کم نبگ دن کے ہو گئے نوے دن کے یہ سائیڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ تقریبا کتنے دنوں کا پودے ہو چکے ہیں یہ ہو گئے ہیں تقریبا پچاس ساٹھ دنی اتنے ہوں گے اس سے زیادہ نہیں ہے اس سے کام ہی ہوں گے کچاس ساٹھ سے کام ہی ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے کیا یہ ایک مہینے میں بڑے پودوں کے برابر ہو جائے گا اگر اس کو کھاڈ ڈالی جائے تو پھر ہو سکتا ہے اگر کھاڈ نہیں ڈالو گا تو نہیں نہیں ہوگا ٹھیک ہو گیا اچھا وہ دوسری سائیڈ پر ہمیں نظر آ رہا ہے وہ تقریباً کتنے دنوں کا ہے وہ تقریباً تین مہینے سے اوپر ہے تین مہینے سے اوپر ہے ٹھیک ہے اچھا یہ بتائیں اس کو لگاتے ہوئے آپ کو کس قسم کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں یا اس کو کٹتے ہوئے آپ کو کس قسم کی مشکلات پیش آ سکتی ہیں اس کے اوپر نہ کٹتے ہوئے کانڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ اس کی ذرا ہوتی ہے اگر وہ بھی موٹے کپڑے پہن کر کٹے تو کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک ہے اور جانور کھاتے بہت اچھے ہیں ٹھیک ہے کماد کی طرح اس کو ٹھیک ہے کماد سے بھی زیادہ بہتر کھاتے ہیں آپ جانوروں کو اس کا کیسے ڈالتے ہیں چارہ کٹ کر یا ثابت چارہ کٹ کر اس کو لگاتے ہوئے کسی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں کوئی مشکلات نہیں بس مشکلات وہی ہے جب لگانی پڑتی آئے کٹ کر ٹھیک ہے اچھا جب یہ ایک دفعہ آپ لگا لیتے ہیں اس کے بعد کتنے سال تک یہ روڈ گراس چل سکتا ہے ابھی تقریباً اس کو دو سال ہو گئے ہم نے لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے تو مزید یہ کتنے سال آپ کو یہ انہوں نے جس سے آپ نے لیا تھا انہوں نے کیا بتایا کہ کتنے سال تک یہ چل سکتا ہے جہاں سے میں لے کر آیا تھا اس نے تین سال سے لگایا ہوا تھا تین سال سے تین سال سے لیکن مجھے یہ امیدہ یہ تو ختم ہوتا ہی نہیں اچھا یہ ختم نہیں ہوتا مطلب ہے کافی سال یہ چل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کو پانی کی بھی ضرورت اتنی زیادہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے لگانے تو لگا دو کتنے دنوں بعد پانی آپ عمومن لگاتے ہیں اسے سر میں پانی اس کو لگاتا ہوں اگر پانی فالتو ہو تو پھر اس کو لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر پانی فالتو نہ ہو تو سپیشل اس کو کبھی ٹوول کا پانی یا نہر کا پانی نہیں لگایا ٹھیک ہے فالتو ہے تو لگانا ہے نے تو نہیں اچھا کیا جانوروں کی سیت پر اور دودھ کی پیداوار میں کوئی اضافہ ہوتا ہے یہ استعمال کرنے سے کافی زیادہ اضافہ ہوتا ہے اچھا ایک اکڑ پر تقریباً کتنے جانور پال سکتے ہیں یہ تیس چالیس جانوروں کے لیے دو مہینے کے لیے بہت ہے ایک اکڑ یہ ایک چار کنال جو ہوتا ہے ایک اکڑ تو بہت زیادہ اچھا یہ بتائیں کہ اس مڈ گراس کا سائلج بھی بنایا جا سکتا ہے ہم بن سکتا ہے کبھی آپ نے تجربہ کی ہے نہیں ہم نے کبھی نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا بائی جان آپ کا انٹرویو کر کے بہت اچھا لگا امید ہے یہ انٹرویو ہمارے ناظرین کے لیے بہت فائدہ ماند ہوگا جو لوگ یہ مڈ گراس لگانا چاہ رہے ہیں تو ان کے لیے بہت ہیلف ہو لگا آپ کا جناب بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اچھا دوستو مڈ گراس کے اوپر آپ نے میری ویڈیو دیکھی امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل آئیکن پریس کر دیں اس کے علاوہ آپ مجھے کومنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں آپ کا بہت شکریہ